لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بند محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کو ڈسکس کریں گے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شرافت اور اسلام سے نیک نیتی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحبزادی اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کے وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک صرف بارہ برس تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی تھی سب سے بڑی بیٹی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو ان کا نکاہ تو ہو چکا تھا ان کی شادی بھی ہو چکی تھی اب یہ دوسری بیٹی ہیں ان کا دراصل نکاہ جو ہے نا پہلا نکاہ وہ ابو لہب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عقبہ اس سے ہوا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو لہب نے اپنے بیٹے کو کہا عقبہ کو کہ تم جاؤ اور حضور کی بیٹی کو طلاق دو بلکہ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا دونوں بیٹوں کو اس لیے کہا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت رقیہ اور دوسری بیٹی امم کلسوم یہ دونوں بیٹیوں کے نکاہ ابو لہب کے دو بیٹوں سے تیہ ہوئے تھے تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو تم طلاق دو تو عقبہ نے اپنے باپ کے حکم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد بی بی رقیہ کو طلاق دی حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی بیست نبوی کے تیسرے سال میں ہوئی یہ ایک کامیاب شادی شدہ جوڑا تھا حضرت سیدنا عثمان غنی اسی اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاہ ان کے ساتھ کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ صاحب حیثیت تھے اس لیے آپ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بھی قسم کی تکلیف محسوس نہ ہونے دی اور ان کے آرام اور ان کی آسائش کا ہر ممکن خیال رکھا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وسال رمضان المبارک سن دو ہجری میں ہوا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کی وجہ ہے حضرت عثمان غنی جو ہے وہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے اور یہ شرکت نہ کرنا حضور ہی کی اجازت سے تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی حضرت عثمان غنی کو اجازت دی تھی کہ آپ کی بیوی بیمار ہیں آپ پیچھے رہ کر ان کا خیال رکھیں اس لیے حضرت عثمان غنی غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا کہ تم رقیہ کی تیمارداری کرو اللہ عزوجل غزوہ بدر میں شمولیت کا ثواب تمہیں عطا کر دیں اللہ اکبر یہ ہے مقام نبوت یہ ہے مقام نبوت کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان اقدس سے فرمایا تم میرے حکم پر عمل کرو بدر میں نہ جاؤ میری بیٹی کی تیمارداری کرو اللہ تعالی تمہیں بدر میں شمولیت کا ثواب عطا فرما دیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر سے فاتح واپس آئے تو آپ نے غزوہ بدر کے مالِ غنیمت میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کو بھی حصہ دیا جس طرح دیگر صحابہ کرام کو دیا کیونکہ آپ نے انہیں یہ کہا تھا کہ تم نہیں جا رہے ہو میرے حکم سے لیکن تمہیں نہیں جا کر بھی نہ صرف ثوابِ بدر عطا ہوگا اللہ تعالی تمہیں یوں ہی کنسیڈر کرتے ہیں گویا تم بدر میں گئے ہو نہ صرف ثواب ہے بلکہ گویا تم گئے ہو اس لیے تمہیں مالِ غنیمت میں سے بھی حصہ ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو انشاء اللہ تعالی پھر اگلے درس میں صیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں سے ایک اور باب ڈسکس کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں